اور درگاہ سیال شریف کے سجادہ نشین پیر حمید الدین سیالوی نے کہا ہے کہ وہ اب تک رانہ صلی اللہ کے استیفے پر گائم ہے رانہ صلی اللہ وزیر آلہ شہباز شریف کو ڈراتے ہیں رانہ صلی اللہ کہتے ہیں کہ استیفہ لیا تو سانہہ مارڈل ٹاؤن کا پول کھول دیں گے میڈیا سے گفتگو میں پیر حمید الدین سیالوی نے کہا کہ شہباز شریف اپنی مرضی سے آئے انہوں نے نہیں بلائے شہباز شریف نے آ کر ان کے پیر اور گھٹنے پکڑے وہ کبھی مسلم لیگ نون کے ساتھ سیاست نہیں کریں گے حمید الدین سیالوی کا کہنا ہے کہ انہیں روزانہ فون اور ایس ایم ایس کے ذریعے دھمکیاں ملتی ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کل کا سورج نہیں دیکھیں گے سجادہ نشین سیال شریف نے کہا کہ انہوں نے سیاست سے دسپردار ہونے والے اپنے بھتیجے نظام الدین سیالوی سے کہا ہے کہ سیاست نہ چھوڑیں سارا دباہ ان کی طرف موڑ دیں موسیقی